جی ہم قتلگاہ امام زادہ علی سلطان اردحال مشہد یا مشہد اردحال پہنچ گئے ہیں اور یہ تقریباً سو کلومیٹر یا ایک سو بیس کلومیٹر کے قریب ہیں یہ قتلگاہ کے طرف بستا جا رہا ہے یہاں پر ایک مسجد ہے مسجد کے بعد کچھ ظاہرین کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے یہ کچھ یہاں پر دکانیں ہیں شاپس ہیں تو اس حوالے سے میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ آپ کو قتلگاہ کی طرف تقریباً پندرہ ایک منٹ تک ہم پہنچ جائیں گے اور سٹیپ فائز انشاءاللہ میں آپ کو ایک تفصیلی تعرف کرواوں گا اور تفصیلی ویڈیوز کنے پیج میں انشاءاللہ تلگاہ پر اوپر پہنچ گئے ہیں اور دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں وہ نیچے عوالی ہے اور پہاڑ ہیں اور اس کے درمیان میں جو ہے وہ یہ اوپر پہاڑ کے ٹاپ آف دا ہل جو ہے یہ ایک کا تلگاہ بنی ہوئی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پانچویں امام کے فرزند امام زادہ علی سلطان ابن امام محمد باکر علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا یہ نیچے قتلگاہ ہے شہادتگاہ ہے میں نیچے جا رہا ہوں آپ لوگ کی نیابت میں زہرت کرنے کے لیے بہت ہی کنجسٹڈ سی جگہ ہے یہ چھت ہے یعنی کی پہاڑ میں ایک کھو بنی بھی ہے اور یہ وہ پتھر تھا جب مولا کو شہید کرنے کے بعد یہاں پر ان کا سر نعوذ باللہ ان کے تن سے جدا کیا گیا تو یہ وہ جگہ تھی پاکستانیوں کے حوالے سے غیر معروف زہرت ہے ٹونٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں زائرین یہاں آتے ہیں میری مزارش ہے آپ لوگوں سے کہ یہاں ضرور آیا کریں یہ ہسٹری لکھی ہوئی ہے ساری تمام ہسٹری لکھی ہوئی ہے اللہمہ صلی علی محمد وعالی محمد واجل فرجہم اللہمہ صلی علی محمد وعالی محمد واجل فرجہم یہاں سے زہرت کے بعد ہم لوگ مشہد اردحال شہر میں جائیں گے یہاں پہ حرم ہے امام زادہ علی سلطان کا اور تین چار امام زادگان اور ایک امام زادی اور بھی وہاں پر مطفل ہے اللہمہ صلی علی محمد وعالی محمد واجل فرجہم